اسلام علیکم ایفرون کیا حال چال ہے یہ دیکھیں میں یہاں بنا رہی ہوں پیٹی چکن پیٹی بنا رہی ہوں برگر کے لیے برگر کے لیے بنا کر رکھتی ہوں میں تو بلکل بزار جیسی یہاں چکن پیٹی بنے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بریڈ لے لینا ہے بریڈ کو آپ نے اس طرح سے کرم کر لینا ہے ایک یا دو چھوٹے ہیں تو دو پیسز لے لیں اور یہاں پر تقریبا میں نے 250 گرم چکن لی ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سویا سوس آپ چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں بلکل پھکے بنا رہی ہوں کیونکہ برام کو چلی نہیں پسند اور یہاں سولٹ ایڈ کروں گی میں یہ دیکھیں جیس کیونکہ بلک پیپر ایڈ کر دیں یہاں پر کیونکہ سویا سوس میں بھی سولٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے کم سولٹ ایڈ کیا ہے اس کو بھی ہم کر لیں گے اچھے سے چوپر میں بلکل باریک اس کو ہم نے دیکھے یہاں پیس لیا ہے اب ہم سارا نکال لیں گے اچھے اس کا پیٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے پریس ہاتھ سے نہیں کریں گے کیونکہ جم ہاتھ سے پریس کرتے ہیں تو وہ بلکل سمودھ فنش نہیں آتی ہے ہماری کیونکہ وہ پھر انگلیوں کے کہیں نہ کہیں جو نشان رہ جاتے ہیں تو بلکل سمودھ نہیں آتی اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پیٹی کو پکاتے ہیں تو وہ سکڑ جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ جیسی پیٹی آپ بنائیں گے وہ ہی سائز میں رہے گی اور بلکل بھی شرنک نہیں ہوگی ہم نے ایک والی بال بنا لے نے سب کے یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں اور ایک پارشمن پیپر یا جو بازار والے پراتھی ہوتے ہیں جو بیچ میں پارشمن پیپر لگا ہوتے ہیں وہ لے لیں یا کوئی بھی آپ پیپر لے لیں اس طرح سے اوئل لگایا اس کو اس سے میں یہاں پر یہ تو کینڈل ہولڈر تھا میں نے اس سے پریس کر لیا کوئی بھی ایسی چیز پلیٹ کچھ بھی لے لیں اور اس کو ایک والی جو ہے نا آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ وہ ہر جگہ سے بلکل ایک والی باقی سیٹنگ آپ بعد میں کر لیں بیسے بھی یہ کرم ہونا ہے تو شیپ پہ اتنے زیادہ دھیان نہ دیں اس طرح سے دیکھیں میں نے ساری جو ہے وہ کر لی تھی اسے کیا ہو کہ ایک والی دیکھیں پریس ہو چکے اب میں نے کیا کیا ایک انڈا لیا ہے انڈے اس کو پھیٹنے کے بعد میں اس میں تقریبا میں نے یہاں پر میدہ ڈالا ہے پلان فلور ایڈ کروں گی اس کے اندر میں اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں میں نے کرم لگا رہی ہوں میں کون فلور کا آپ کوئی سب بھی بریڈ کرم لے لیں کوئی سب بھی کرم لے لیں میں آپ کو ایک بنا کے دکھاؤں گی اس کرم کا تو یہ کرم بہت اچھا سے کریسپی ٹیسٹ آتا ہے اس میں آپ نے سمپلی پانی ایڈ کرنا ہے اس کا تھک بیٹر بنا لینا ہے پانی بلکل احتیاس ایڈ کرنا ہے کہ بلکل ایک دم سے بھی نہ ڈال دی جائے گا بلاک پیپر اور سولٹ بھی اس میں ہلکل کا ایڈ کروں گی تاکہ اس میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہے اس کی یہ زیادہ رنی بھی نہ ہو اس پر یہ دیکھیں بلکل اس پر تھک ہو گیا اس پر ایک لیئر بن گئی ہے اس کو ہم کرم میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہت ہی اچھے سے اس کے اوپر چپک جائیں گے بلکل بھی اور ہٹیں گے نہیں یہ بتا دیں گے آپ کو میں فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی تو آپ کو ایک بھی کرم جو ہے بھٹا بہت نظر نہیں آئے گا ایک دکہ تو آئی جائے گا سوری بہت یہ ہے کہ بلکل اچھے سے اس پر کرم ہو جائے گا بجائے اس کے کہ سوکھاٹ لگا ہے سوکھاٹ لگانے سے باقی کرم نہیں لگتا پھر آپ کا یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اس پر کرم لگ چکا ہے اور یہ ساری پیٹی میں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے فرائے میں اس کو شیلو فرائے کر رہی ہوں آپ اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو سائز کے میں نے بنائی ہے نا وہ ہی سائز رہا اس کا شرنک نہیں ہوا اس کو اب اچھے سے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بلکل جو شیپ اس طرح جسی پین بھی ہے نا سے بھی آپ پریس کر سکتے ہیں باٹ ایکوالی پریس ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کو گولڈن براؤن ہم نے کر لینا اور اتنے کرسپی بنے تھے آپ کو اس کی ہوا سناوں گے بہت ہی مزے گے اور کرسپی جو انا چکن پیٹی بنی تھی اور اس کا میں نے بنایا تھا برگر میں نے بھی کھایا مجھے بھی بڑی پسند ہے جب پچھ نہیں ہوتا نا تو پھر میں یہ والا برگر ڈل سے بنا کے کھا لیتی ہوں اور اپنی جوپر بھی لے جاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا حل اچھا سا گولڈن براؤن اس میں کلر آگیا ہے اس کو آپ بیسے بھی فریز کر سکتے ہیں کچھی اور پکا کی بھی کر سکتے ہیں میں پکا کے کرتی ہوں پکا کے شیرف لائف زیادہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے میں سارے پکا کے رکھ لوں گی اس کو میں کیا کرتی ہوں میکروویف کرتی ہوں یا ایر فرائر یا اوون میں رکھیں یہ دیکھیں آواز آریے آپ کو کرکڑ کی اتنی اچھی کرسپی یہ بنی تھی اچھا جی اس کو بس طرح سیف کر لیں ابھی میں اپنی ہاں پر ایک سوس بنا رہی ہوں اپنے برگر کے لیے میں نے یہاں ایونرز لیا ہے اس میں ساتھ میں نے اولیوز ڈالے ہیں بلیک اولیوز چلی اور سولٹ ڈال کے اس کو میں نے اپنا ایک سوس تیار کر لی تھی میں برگر بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اچھا جی میں نے تو ابراہم کی سکول کے لیے بنا کر رکھیں دیکھ رہے ہیں کتنے اچھی سی پیٹی بنی ہے یہاں پر باقی میں نے سیف کر دی ہوں اور میں نے یہاں پر برگر بنانے تھے کھانے کے لیے تو وہ بی بی نے کہا آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہاں جی میں نے اپنی سوس ایٹ کی ساتھ میں سپنیچ کچھ بھی ایڈ کر لیں میرے پاس جو جو اویلیبل تھا تو میں نے بس کام چلایا اور سب چیزیں اس میں ایڈ کر لی اور یہ ابراہم کو بالکل پلین کھانا تھا یہ چپس بھی آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹام ابھی میں نے چپس بنائی تھے تو یہ ہوم میر چپس بھی میں نے اس کے ساتھ لیے اور یہ ہمارا برگر ریٹی ہے مزیدار سا یہ جی دیکھیں چپس میں نے تھوڑی سے لینے کیونکہ میں کم کھاتی ہوں جی اس برگر کو اتنیا اچھا مزیداری چکن پیٹی تھی یہ برگر ٹرائے کریں بچوں کو بھی اکھلائیں روزہ تھا میرا میں نے روزہ کھولا جو ہے یہ باقی جزوں کے ساتھ ہم نے انجوائی کیا ملتی ہو نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ